بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم رقمان جن کو جوڑوں کا درد کا مسئلہ ہوتا ہے سوہانجنا کی پھلیاں پکا کر سالن کھایا کریں نہار مو ابلے ہوئے چنے کھانے سے کبھی بھولنے کی بیماری نہیں لگتی جن کو اولاد نہیں ہوتی وہ جمعہ والدین یتیم مسکین بچوں کو کھانا کھلایا کریں جگر کی خرابی میں مالٹے کا استعمال زیادہ کرو انار کے چھلکوں کی چائے پینے سے زکام فوری طور پر ختم ہو جاتا ہے حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا کرو یہ بچے کے لئے نہایت مقصاندہ ہے پانی میں نمک ملا کر گھر میں سپریہ کرو مچھر گھر میں نہیں آئے گا پخانا کرتے وقت اگر پانچ منٹ سے زیادہ وقت لگتا ہے تو جان لو آپ کا مہدہ چیک سے کام نہیں کر رہا روٹی چبا کر کھانے سے گیس نہیں ہوتی ناخنوں پر پالش لگانے سے گھر میں نہوست آتی ہے شام کے وقت گھر میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے گندم کے دانے ہون کر کھانے سے حمل نہیں گرتا دودھ کی ملائی کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا کبوتر کا انڈا کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے سونف کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا گوبی کا سالن کھا کر دودھ پینے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں کچھے چاول کھانے سے گردوں میں پتری ہو جاتی ہے نہار مو دودھ میں شہد ملا کر پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے کچھی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں کلونجی کا استعمال زندگی میں ضرور استعمال کرو اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفاہ ہے ناریل کے تیل میں لیمو کا رسم لائیں اور روزانہ لگائیں اس سے ہونٹوں کی سیاہی بھی دور ہوگی اور ہونٹ غلابی ہوں گے شہد کو پندرہ منٹ تک چہرے پر لگا کر چھوڑ دیں یہ جھریوں کو آنے سے روکے گا چہرے پر کھیرہ لگانے سے چہرے کی جھریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے امرود کھانے سے زینی تناؤں میں کمی ہو جاتی ہے اونچہ بولنے والی عورت بے حیاء ہوتی ہے خجور کھانے کے فوراں بعد پانی نہیں پینا چاہیے اس سے حازمہ خراب ہو جاتا ہے اس سب غول کا استعمال میدے کی جلن اور تضابیت سے بچاتا ہے مسودوں میں درد ہو یا سوجن تقریباً پانچ گرام پھٹکڑی کو ایک گلاس پانی میں گرم کر لیجئے اور جب پھٹکڑی پگل جائے تو اس کو دانتوں اور مسودوں میں مسل دو جلدی افاقہ ہوگا اور دانتوں پر نیم کے درخت کا مسواگ رگڑو دانتوں کا کیڑا ہتم ہو جائے گا تھانکس فور واشنگ